موسیقی اور جو آج بیمار ہیلاچار ہے ان لوگوں کے تندرستے کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اور جہاں پر بیوارسنسکار ہوئی ہے جہاں سالگ رہے گھر کے اندر میں اور یہ کوفیٹ نیخنٹین کے پرچکولک کے قائدہ قانون دوارہ جو اس وقت آپ یہ منا رہی ہوں گے تو ہم آپ کو بہت سے بہت بدھائی بھی پیش کرتے ہیں پیارے جنتہ یہاں سے بات شروع ہے کہ سرینام کا مینیسٹر پان فلس خصونت ہے سنیسا تو آپ کو دے چکا ہے کہ جتنا کوفیٹ نیخنٹین کے قانون قائدہ قانون جو مقرر ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں 22 ڈیسیمبر سے اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ سات بجے کے بعد کسی کو ڈام پر آنا نہیں چاہیے سات بجے کے بعد پات بجے سبیرے تک آپ لوگ اس پر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور جیسے مینیسٹر نے کہا ہے تو دس آدمی یعنی کی جہاں پر کوئی کاربائیاں ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لوگ ان کو سامس خولے کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کہیں مرنیب ہے کہیں کچھ کرنا تو دس سے زیادہ نہیں یا حصہ میں بات کر کے دور دور میں مطلب یہ کہ یہ سرکار کا قانون ہے سرکار نے کہا کہ جتنا اوفر ہے اس کانتورن ہے سرکار کا جتنا کانتور جہاں جہاں پر ضروری ہے سرکار جن کو اجازت دے گا جہاں پر آپ جا کر کی اجازت مانیں گے سپوٹ خفال سے لوگ کہتے ہیں تو وہاں پر موقع رہے گا ورنہ ہر ایک کانتور اب بند ہے لانٹک کانتور پیارے پیارے جنتا بدریائی فن کس طرح سے سپورٹ آکٹیفیٹیٹر کونٹک سپورٹن ڈانس سکولن جہاں لوگ ناشنے کی جاتے ہیں نشنیہ والوں کے سکول آگے چل کر کے سپورٹ خلیقن ہیجن جہاں پر لوگ سپورٹ کرنے کے جاتا ہے یہ سب بند رہے گا کسینو جوہا جہاں جلو بھی کھیلتے خوک کانتورن ناخت کلپس آرے دادا آرے دادا یہ سب بند کا کی بار بند ہے بردیو تہاد بند ہے کا کی ریکریہ سی اوڑن سب کچھ بند کا کی سب کچھ بند ہے ہار بیوٹی سالون باربر شپ باربر شپ سب بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اگر آپ جیسے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو بھئیہ سات بجے سے پہلے سات بجے کے بعد گام پر مت آنا کیونکہ ابھی تک شپاہی آپ کو لے جا کر کے اور اپنا میدان پر بیٹھاتے ہیں لیکن اب سائددار بھی لگے گا آپ کو ہو بھی سکتا ہے پروشنس فرمال آپ کے لئے بنے گا اسی لئے آپ کو یہ سمجھا دیا جاتا بھئیہ جی یہ سبی کو فتنی خنکین کے جو ماتر اقلن ہے اس پر آپ کو غور کرنا ہے ورنہ آپ ایسا مصیبت پر جائیں گے کہ آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا بھائی جی آج ہم بہت ایک گھبراہت والا بات بولنے جا رہا ہوں ہے تیرے اخزار زکن ہے اس وانی کا ایسوک زیکنهائی مت جا رہا پاتینتنکلی 9 op dit moment bijna vol ongeveer 150 personen J breaths deze week positief zijn getest op COVID-19 zijn allen in dit ziekenhuis in isolatie geplaatst of opgenomen voor medische behandeling ہمارے سیڈی نام کے جانتا ایک سو پچاس لوگ اس وقت سکن ہائیس میں یہ ایک سو پچاس لوگ جو ویکنٹ میں ویکنٹ میں جو کانٹرول کرتے ہوئے پوزیٹیف خطیس کیا گیا ہے بسمیت یہ لوگ ہے کوفید نہیں خطین کے بسمیت یہ لوگ ہے اس وقت سکن ہائیس میں اس لاتسی میں یا وہاں بیجی سے بہاندلنگ کے لیے ان کو سکن ہائیس میں داخل کیا گیا ہے ہمارے جنتا جیسا آپ جانتے ہیں انٹینسیف کیر میں لوگ ہیں افدیلنگ فور بہاندلنگ کوفید نہیں خطین پہ شانتن بھلا بتائیے سرکار کل مرتبہ آپ سے باتشت کر رہا تھا کہ بھائی جی حسیار سے حسیار سے لوگ جو باہر سے آتے ہیں انہیں بیوخی کو بھیج دینا چاہیے ایسے کسی کو کسی کو باہر جاتے باہر سے آتے اپنے گھر میں رکھ لینا وہ بہت گناہ کرتے ہیں جب تلک بیوخی جب تلک اس کا اندرسک نہیں ہوا ہے کہ یہ پوشیتیف ہے یا نہیں خطیف ہے انہیں اپنا گھر میں بت رکھنا جو پردیس سے آتا ہے ان کا کنٹرول پر پہلے بھیجو ورنہ اگر وہ بیمار ہے تو سک پر بیمار ہو جائے گا اور یہ بیماری بہت سے لوگ اچھا ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ زندگی سے چھٹکارہ پانے کے بعد پرہو کے پاس پہنچ جاتا ہے اس لیے آپ لوگ حسیار سے کام کرو بھئیہ ورنہ ہم لوگ پست آئیں گے ریخوناو سے کہہ شوانی کا بین اپ فول ایک سو پچاس پیسونن اسی ویکنڈ میں جو پوشیتیف ٹیسٹ ہوا ہے انہیں وہاں داخل کیا گیا ہے بھلا بتائیے چاہیے بڑا 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 بات نہیں آپ کے لیے یہاں کو کچھ ایسا چیتونی نہیں دیتا ہے تو اتنا لوگ ایک سو پچاس لوگ ویکنڈ میں بھائی جی بہت افسوس کی یہ بات ہے ہم چلیں گے تو پتا چلا ہے کی جو اسپیران اخنفان پولیچی جنہیں بے ایدک کی گئی ہے ایک سو چونسٹ ہورتنفیرن سیستر ریکریٹن یہ بے ایدک ہوا ہے تو اسپیران اخنفان پولیچی بحشر اعطےاب شئے yn طارب رو co ریکریٹنگرار رای بڑا 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 ایک سو چونسٹ ری کریتن یہی غ160 حسraf بے ایدک تر ذو اسپیران اخنفان پولیچی پیر السان بھید فایو لوگ ریکریٹنگرار چنہ کبا عمینستر كانت تمो departی 約 جاستی تchief پولیچی ایک ویسیس بھاشن دی ہے بھاشن دی ہے ناہیت فرطریک فنڈ پروکرر خینرال یسٹیسی منیسٹر اینڈ پورشیف پولیچی بونٹ جو بے ایڈک اسپیلان اکھنٹن فان پولیچی انہوں سے بات چیت کیا ہے انہوں سے بات چیت کی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے پتا چلا ہے فرط بونٹ اس وقت بھرات سے ہے کتنوں چاہتے ہیں کہ دیکھئے وہ لوگ بلاؤ تنی بلاؤ ترائی بلاؤ جیس بھرک ان کو اس انیفرم میں بے ایڈک کیا گیا ہے لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں پولیچی ایٹ رشتنگ مطلب کی جو پولیچی کا افیشیل انیفرم ہے اور واپن بغیرہ یہ سب کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن مینیسٹر نے کہا کہ اس پر کام کیا جاتا ہے ان کو انتظار کرنا چاہیے لیکن پولیچی بونٹ اور جو لوگ بے ایڈک ہوا ہے ہونٹ ایفیرنس سیسترخ یہ لوگ نے بارات سے ہے مطلب کی لوگ گفتگو کرتا ہے یہ لوگ نے ابھی کام احسان ہی کرے گا جیسے ایک سپاہی کو کام شروع کر دینا چاہیے یہ لوگ نے انتظار کر رہا ہے کہ یہ لوگ کا اصلی یعنی افیشیل ٹرائی ملے یعنی انیفرم ملے یا پسٹول ملے وغیرہ تب یہ لوگ نے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے سنے وعدہ دیا لیکن بونٹ نے اپنا بیچار سے کام کر رہا ہے ایک کورس بھرانٹوے سیری نام بھائی جی آپ جانتے کی بہترہ کے آتیس بھائی ہم بات کرنے جا رہا ہوں پھر ویرک سورتن آتیس بھائی دیکھئے دس کسیم کا آتیس بھائی یہ منہ ہی ہے سیری نام میں انپورٹیر کرنے کے لیے دہ کریزی بھم دہ کریزی بھم یہ ہے میڈیوم اور لاش بھم فیر انچ آگے چل کر کے رومان ٹوی پن فیف انچ دہ فش کلر ہاں بھئیہ فش کلر یہ سب منہ ہی ہے سیری نام میں انپورٹیر کرنے کے لیے ویسے یہاں سیال گن سکھنا گن بھائی جی ترہ ترہ دسپلی شال مریپا مریپا کرنٹو کیک فیانوی شیپ آگے چل کر کے بھائی جی میں کہنا چاہوں گا یہ سب جتنا نام میں نے لیا ہے اور کتنے ہوگا یہ مینہ ہی ہے ایمپورٹیر کرنے کے لیے تو جانے جو میں نے کہا بھی یہ فش کلر یہ فش کلر اس سے لوگ مچھری مارتے ہیں مچھری مارتے ہیں بھائیہ اسے بندوق کے گولی جاتے ہیں اندر ریبہ کے اندر میں اور ہم بتائیں گا موشی کھلوان نہ کریے تو اور ایک کرنٹو کے بارے ہم بتانا چاہوں گا ایک مردبہ کرنٹو جگہ ڈاؤں پر ڈگا بام ایک آدمی کھڑا تھا اس پاس میں اگر پیجاما یہ گرہا پیجاما بھٹ سے جمین پر ہم بہت آئی تو اسے مریپا مریپا جدہ داگہ چلو بام تو گھر کے سب اینہ شتر ہلنے لگتا گر 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 چراغ بڑے بوتے بڑے بوتے بڑے بوتے اسے سپائے کے جب ڈامپر گاڑی جاتا اسے اسی کاران سے برانٹوے شرینام اس سمشیہ کو پربیٹ کر دیا ہے انفربت خسٹیوٹ اور دے ایم پورٹ پانٹین پھویر ویرک سورتن جس کا نام نے لیا ہے یہ ملنہی ہے اور اگر آپ کو پتا چلے کہ کہیں یہیسا بک رہا ہے تو آپ کو سپاہی کے پاس جا کر کے یہ سنیسا دے دینا چاہیے ایک اف ڈیلنگ کپیٹال دلیکٹن کل اچانت بھائی پہنچا ترریل فان رہت سبحاس پنواسی ہمارا پرانا او پرکر خینرال بھئیہ جی یہاں شک ہوا کہ کسی نے ان کی ترین پر ایک ہند خرنات پھیکی سوی ہے کیونکہ ان کا دھماکہ سے ایک دھماکہ سے یہی بات پتا چلا کہ کوئی ہند خرنات نے پھیکا ہے شپائی جا کر کے خوش بین کی ہے سبرو خوش بین کی ہے اتواس انلوس الارم ہیت بلیک اوم انلوس الارم تخان بھائی جے پولیسی سبرو نے خوشی سرا سبرو لیکن کہیں نہ ملا تو اسی کارن سے ہرے کو ہشیار ہو جانا چاہیے نہ جانے کب سچ مجھ کہ کوئی یہ پھیک دے اس لیے آپ ہمیشہ ہشیار رہنا بھائی جی ہمیشہ ہشیار رہنا نہ جانے کون کھلوار آپ سے کر سکے چلیں گے بھائی جی تو اس وقت ایک کلشتر ٹیم کنٹرولر ہانتھ ہافنگ کوفید نیخنٹین یعنی تیار ہے اس تہلیر ہوا ہے ایک کلشتر ٹیم جو سیفن تین دیس امر کنٹرولر ہونے لگا ہے شکربار سے کانٹرول ہونے لگا ہے جیسے پیٹو سترات میں جب انہوں نے پہنچا تو وہاں ایک بار بکیو بار کھلا رہا بھائیہ دنہ دن وہاں پر لوگ نے کھانا پینا اسی کارن سے ان کو تورن بند کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا بھائیہ جی کیونکہ یہ سرکار کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ لوگ نے گلٹیا کیوں کر رہی ہیں بھائیہ جی دہ فیرش لیڈی دہ سیرینام شین لونگ کمپنی ان فی جو ہر ایک سال سالانہ دو ناسیس کیسٹی بھار کے دنوں میں ششال انسٹالن کو دیتا ہے فیرش لیڈی میلیسا سنتو کی سنیچاری ان کے سہائیتہ کے دوارہ ویکنڈ میں وہ تھا وہ ایر خست یا مہمان کے طور پر وہ جا کر کے اندر نیمنگ جو یہ سمسیہ دو ناسیس لوگ کو دے رہا تھا فیرش لیڈی کے مجد سے یعنی ان کے دی گئی ہے حج خات ان فیفتین ششال اور خانی ساسیس پندرہ ششال اور خانی ساسیس جن کو ترہ ترہ کے سمان کانسیمسی اور بہترہ کے چیز ملا اس لیے دو فیرش لیڈی کہتی ہے کہ پر شول وہ بہترہ کے انسٹالنگ بھی جانا چاہتی ہے لیکن کوفید نیشن کنگ کے وجہ سے یہ نام ممکن ہے ہر جگہ وہ نہ جا سکتی ہے لیکن یہ سوری نام شین لونگ کمپنی ان فیف کے گزاریز پر وہاں پر فیرش لیڈی حاضر تھے اور وہاں پورا طور پر ششال انسٹالنگ کے اور خانی ساسی جو آئے تھے انہیں یعنی ترہ ترہ کے سمان ان لوگوں کو اوفرہند کی ہے بھائی آجے آگے چل کر کے آپ سنیں گے بھائی جی کتنا چھوٹا چھوٹا لونڈن چور نکر گے مو اسے چھوٹا چھوٹا لونڈن جانے کی مو شوش جمل ہے کی نت جمل ہے پیجامہ پہنت کی ابھی تک پتہ نہیں جوکیوں کی پہنت یہ کی نہیں چور نکر گے سنیا تمہا ساتھ تو کھا کی اچھا آکاس تو دے سیف انتی یار کے ہے انہیں پہلے گرفتار کیا گیا ایک ہے چودہ سال کے پندرہ سال کے سولہ سال کے سترہ سال کے آکاس دے آکاس آکاس یہ لونڈن یہ لونڈن بھی جو چوری کی ہے وہ بیان دیا سپاہی کے پاس کہ یہ سچ ہے کہ وہ ماما کے پچیس ہجار چوری کی ہے یہ پیسہ چوری کرنے کے بعد آکاس دے کیا کیا ہے میں آپ کو بتائیں گے یہ پیسہ سے یہ ایک مکان دروازہ خریدا ہے رنائی کے سمان خریدا ہے بومت ریال خریدا ہے آگے چل کر کے اب آپ تمہاسہ سنیے یہ چودہ سال کے جو بھی اس میں ہاتھ بتائے ہیں وہ ایک سترہ سال کے لونڈا کو بھی باقی پیسہ دیا کیونکہ زیادہ پیسہ بچ گیا تھا بھئی آجے سمجھ جاؤ کی کوئی ساتھ ہجار کوئی نو ہجار ایرو بھی انہیں کنٹانٹ ملا لیکن یہ لوگ کون ایسا چیز خرید اس ماما کے پیسہ پچیس ہجار ایرو چوری کر کے یہ لوگ نے تین فیل واپن خرید ہے بھئی ماما ماما کے پیسہ سے دری فیل واپن سے لوگ نے خریدا ماما کے پیسہ سے چار بھرو فیچ ہے ماما کے پیسہ سے یلو نتین فیل واپن اور چار بھرو فیچ نے خریدا بھائی 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 گجو کیا بھائی ماما کے پیسہ چوری کیا برکوہ تو گھر کے دروازہ خریدیس بھائی خریدیس اور باقی لوگ جو چودہ پندر سال کے تھے وہ لوگ نے تین پیسہ نے خریدا اور چار بھرو فیچ نے خریدا بھلا بتائیے کہ ماما کو پتہ نہیں چلے گا کیوں ہی کیوں پیسہ سے لونڈن بھائی جی نہ انکہ موکش جمع ہے نہ جوگی پہنچ آئی لوگ ہیں بھرو فیچ چار چار بھرو فیچ اور تین پھر واپن اور گھر کے دروازہ گھر کے یہ گھر کے وہ اب یہ سب پکڑا پکڑا کر بند کا بھرو بتائیے ان کو سکول جانا چاہیے پردھنا لکھنا چاہیے یہ چور نکل گئے باپ چور نکل گئے اے موشی تو بتاؤ بھلا یہ لونڈن کیسے چور ہو گئے اس باپ آکاش سترہ بریس کے وہ بھرکوہ سب سے ہے جو گھر کے لیے باہ متریال خریدی سے اچھوٹکوہ کے لیے برون پیچ ہے آئی بھئی آگے چل کر کے ہمارے سری نان کے جنتا پولیچ جہاں پر اسی دوں ہو پو ایک مقام میں کسی نے آب لگا دیا پولیچ یہ برانس تختر کے تلاش میں ہے بھائی جے آسی دون ہو پو میں بھائی مار کھا کھا مار تو کھا ہم بتائی مار کے اوپر مار کھا کھا بہ پی چاہی ہم تو بتائی لہ اور آپ جی سے جانتے بھائی جی ایسا مار جو بھائی ہے تو اب شپاہی کتنے لوگ کو گرفتار کر کے بند کیے ہیں لیکن اب بات کارن ہے کس نے گرامان کے جگہ جہاں ایک وقام تھا وہاں آگ لگا دیا ہے پولیچی نوخ بے ایسا ایک بچی کے بات سنیے ایک لڑکی کے بات سنیے موشی ہم تو بچائی لہ اس وقت کے کے تو بسواس کریے کہ بسواس کریے کہ ایک عورت ایک عورت ایک بدرائی پارماری میں کام کرتے تھے لیکن فلس فلس کادل بنا کر فلس فلس کادل بنا بنا کر ستر ہج جار ایس ایر دی پیسا بای بانی کالیا ہے پر دوستر ایر 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 کادل کادل دوارا زیفنتig دوزن سرد دی پر دوستر پر آفور جار دی سمبر دی 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 پیس وانی کاری لہ پیاری جانتا دی 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 پتا چل گے باپ اب ان کا گرفتاری ہو گیا ہے اب اس کا کور کچری ہو گا کور کچری ہو گا نا دی 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 کھے بیشو آس کریے ایک تو چنی محنت سے لوگ کے نوکری ملتا ہے دی کو یہ بیمان نہیں کر گئی ہے عورت ایک بھائی یا دارو پی کر کے موشی پی دارو نہ جانے بلاک لیبر بلاک پوس یا کون چی پی کر کے یہ گاڑی بیٹ کر کے اور پہنچا سرمکہ بروکی پر سرمکہ بروک پہ پہنچا ہم بات کری لاری کو رکھ کے جو سامنے بروکی ہے اتنا پی پی رکھ دارو کا کی ارے ہی حساب سے پی ہے کوئی آدھا بوتر پی ہے کوئی دوی شوٹ پی ہے نکی بیو شوٹ بہت شوٹ نا ہم شوٹ بھائی جی نہ جانے کتنا پی رہا بھائی جی یہ آج میں جو ایک گاری کا مالک ہے آخ ٹوین ٹک آخ پی ای مطر گاری کا ای خنار یہ گاری لے کر جب پہنچا بروکی پر بس وہی گاری رک گیا کہ گاری رک رک بتائیں لام کو یہ گاری چہرٹے چہرٹے بروکی پر آنخ لگ گے سوٹ گے وہی گاری شوٹ گے پیچھے شوٹ گئے کا کی بیچ بیچ بروکی جہاں برخ ہے سرما کا برخ اور گاری میں سوٹ گل بھائی شوٹ گے پیچھے اب آدمی یہ پاس ہوئے تو کہ یہ گاری نہ چلے کا بات ہے تو جا کر دیکھے تو دیکھے کو نکونا بجے ہے خر خر بک پا کو دھکا دھکا مار کے اکھار دیا اکھر باد میں آخ تو لگل بب پا سوٹ گی ستیر کے پیچھے ہے اسلا پنت انسین فور تخ آن خط روفن بیس بیس بڑو کی سرمکہ بڑو کے بات ہم کری رم ہو شی گجب بات ہونے لگا سری نام میں ایک تو بھائی سرکار بار بار کہے دام پو مت آنا لگ داؤن ہے یہ ببو بھائی پی دارو کچھ دام دارو پی کر کے شیر کے پیچھے سوٹ گئے ناک بجے خر سے ایک دام بھائی خرون انگن تک اس کا آواز نکنا کے آواز سناتا باب تو کیم بتائیں لہ موشی ایسا پی آئی تو ہے بکی نہ اتنا پی ہو کہ گاری میں ستل رہ جاؤ اور بیچ بیس بھروکی پر گاری بتائے کر کے سوٹل باب سوٹل آری ستر ایک ستر ایک آدمی اپنے ایک سپرو کو دھمکی دیتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ یہ قدر وہ قدر این اینا تون تک یار سے یہ دونوں ساتھ رہ چکا ہے این این تون تک یار ایک کئی سال تک یہ دونوں رہ چکا ہے اس اس سمبن سے دو بچے پیدا ہوا ہے اسی قرآن سے عورتیاں تو رہے ساتھ ہم اپنا زندگی اب آگے نہ بڑھائیں گے لیکن عدمیاں عورتیاں کے پیچھا پیچھا کیونکہ دو لڑکے ان کے ساتھ اسی قرآن سے اتار کیا ان سے بات کرنے کے لیے یہ عورت اپنے بیجیاں گھر پر تھی یہ آدمی ان سے باتشت کرنا چاہتا لیکن یہ عورت باتشت نہیں کرنا چاہتے اجمی سے باتشت ہونے لگا گھرمی گھرمی بات ادھر سے پاورفل بات ادھر سے پاورفل بات تو جانے کون بات ہوا ہوگا بھو جی تو جانے سے بھائیہ ایسہ گھرہ کے معاملہ تو جان سکتے ہیں بس عدمیاں عورتیاں کے پیچھنے لگا عدمیاں عورتیاں کو پیچھنے لگا بس عورت جا کر کے آخف تک کیا ہے بس عدمی کو سپاہی پکر کر کے بند کر دیا ہے تو دیکھنے لگا بھائیہ بات کرو تو تنی چھنڈی دل سے بات کرو گرمہ گرمہ بات کریو پاورفل والا بات پھکیوں کے اوپر وہ پھکی تو دگی بوم بلاس لوگ بولتے ہو کے کہا کی بوم بلاس چلیں گے بھائی جی تو شفاہی تینکو گرفتار کے لیا ہے سپیر خستولن ایت خباؤ سفیر ادبو سرحات کے مقام میں چور گھس کر کی کاکا بیشن لامپن سرپر وغیرہ فرلین شنور ٹوینٹک میٹر وغیرہ یہ سب چور کر کے بھاگ گیا ہے تو چور لوگ اپنا کام کرتا ہے سپاہی کو چاہی اور نگاہ دالنے کے لیے یہ سب گھر میں گھس کر کے سمان چور کر کے بھاگ جاتا ہے ایسے ایک آدمی نے ایک گاری فردیشتر کیا تھا اور فردیشتر کرنے کے بعد اب وہ چھپ چھپ کر کے رہنے لگا ایسے کارن سے وہ آدمی نے جس کا گاری تھا نالیس کی ہے تو گاری دیکھنے میں آیا ہو خوشترات کے طرف ایک گاری ایک خرل تھا پولیچھے جا کر کے اور یہ گاری سلیپ واخن سے اٹھا لے گیا ہے اور پیارے بھائیوں اب وہ آدمی جو گاری لے کر کیجھے ہو جھر گیا رہا ان کا تلاشی جاری ہے فراؤ میس ہندل دور پارٹنر ان بانی کا اب دیکھ تمہا ساب آئے اب تو تمہا ساب دیکھا کھا پھر ایک آدمی نے ایک عورت کو پیچائے پیچی سے بھائی جے ان فراؤ اس میس ہندل دور ہر پارٹنر انہی دیست ایک وانی کا یہ جا کر کے پولیچھے کے پاس نالیس لکھوائی سے یہ آپ جانتے ہیں اب سپاہی اس آدمی کو بھی تلاش کر رہا ہے یہ وانی کا کے بات ہے نا ایسے ہیسے کر کے بھائی جے بھائی جیسے دائیست کھندر من منکلی کھاکا بھائی جیسے بای ہا دیشنی زوندنہ دیشنی زوندنہ دیشنی زوندنہ زوندنہ لو فاندہ کھن لو فاندہ کھن و جوند زوند بن في جنز زوندنہ بیو فکو دیسر کمیسارس شرین بنسی درگا علاقہ سر مکہ ان سے بھیت ملاقات کرنے کے گئے ہیں جب یہ شنیس فرینی کھنگ یور فرینی کھنگ وہاں گئے ہیں پہلے وہاں ملاقات کرنے کے بعد ایک پرٹی مونٹ اینڈوش کا پیس وہاں پر دیسر کمیسارس کو دان کے روپے دیا ہے اس کے بعد میں جب پولیشی فارسر مکہ بھائی جی یہ ایک بڑی اچھا بات ہے ہماری جوہر فرینی کھنگ یا کتنے فرینی کھنگ جو دیس کے اندر میں ہیں آپ لوگ بھی اپنے علم سے اپنی جماعت کے طرف سے اپنے فرینی کھنگ کے طرف سے بھی آپ کسی اورکانیساسی کو کچھ دان دے سکتے ہیں جیسے چنوہ شنیس یومر فرینی کھنگ لی فنگ کونگ این ویونگ زونگ نا یومر فرینی کھنگ شنیس فرینی کھنگ یہ پہلے ملاقات کرنے کے گئی ہے شرین بنشی درگا اس کے بعد مونٹ این نیس کا پیس بیانے کی اوپر ہاندک کی ہے اور شیپاہی جو سر مکہ میں ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسے ہیسے ہم لوگ کو بھی ایسا چیز سیکھ کر کے بھی ہم لوگ کو کرنا چاہیے اب دیکھئے بستیوٹ ڈیس پانچ رسوٹ کامپنگ بارو پیس پانچ رسوٹ کامپنگ بارو نا این کھنگیب ہار کی اوزاک با تو کت نیس کھنگیب آزبہی جی بستیوٹ دیس پانچ رسوٹ کامپنگ بارو یہ سکروار کو سامندت دیسترس کومیسارس شریف بنزی درگا یہ جا کر کے دونات سی دی ہے انٹرنات ایون ہیزر کے بچوں کو یہ اچھا بات ہے اور ہر ایک کومیسارس کو ہر ایک بسٹیوڈیس کو ہر ایک سماج کو ایسا ہی وہ لوگوں کو کام کرنا چاہیے بھائی جے دیکھو بہت طلاق کے بات رہا بولنے کے لیے لوگ دون سات بجے شروع ہوتا جانے آپ لوگ نہ ہمارے کچھ بات اور کہیں گے کیپن فور کے بارے میں خروت سخارسٹ کیپس خارسٹ ایس تکوارٹال ایس تک ہو رہے جائے گا لیکن منیسس شیر دین ایل فی فی کے کہے چکا ہے کہ اس وقت جانے ایک فور کے بات جو ہے کچھ جو ایپورٹیر ہونا چاہیے کی دو پر اوشی ایک مرگا خریدتے تھے سنیہ تماسہ مہوشی بیرمان تو ایک بیرمان ایک مرگا خریدت رہا تو بیٹ کر کے اب بٹے ہیں مرگا اب کئی سے بٹیے اب شروع کرے ہیں نیچے سے تو ایک چنگڑی ای بیرمان کو ایک چنگڑی اوڈلرمان کے تو بیچے بیچے پیت پھارے ہیں آدھا پیتائیسی اور آدھا پیتائیسی تو بیچے بٹے کرے جی تو آدھا کرے جی اوڈلرمان کے آدھا کرے جی ایس بیرمان کے اب آئی سے گٹائی تو آدھا گٹائی یا ایسی آدھا گٹائی یا ایسی تو آئے لگا خوپڑی تو خوپڑی بھی بیچے 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 لیکن بھائیہ جی چونچ جو ہے ایک چونچ لیکن اب دو جگہ بٹنے چاہی تو بھلا بٹائیے کاکا ایک چونچ اور دو پریوان میں بٹے کے چاہی تو یہی تو ایک تماسہ رہ گیا تھا کہ چونچ بھی بٹنے لگا آدھا چونچ ایسی اور آدھا چونچ ایسی تب کہیں جا کر کے ایک مرگا لوگ خریدتے تھے ان جمانہ کے بات ہے ایسے نہ ہوئے پائے موشی آج ہمارا دیس میں ایسے گھر ہوگا تو انسان گوش کھانا بھول جائے گا گوش کھانے بھول جائے گا بھائی آجے سمجھے نا موشی ایسے لیے بھولے فور کا پریس گرا دے اور جب ہو سکے تو سب کوئی کچھ نہ کچھ مرگی پوسو گھر کے مرگی گھر کے پراسی میں گھومے نا تو پریس اکیپ فور بھائے اس کے بارے میں لوگ چنتہ کرنے لگا ہے خروت ہیناٹ میں یہ اتاولا وقت بات میں نکھا تھا ایتوار کوئی فرانتال بھائی آجے این فرانتال بھائی آجے آجے تویوتا ویش مجھ سس انزید انتویوتا فیتس مجھ 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 انزید 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 اوط مبیلس سب مجھ مجھ انزید انزید اتاولا وقت انزید ریخ نیون نکیری بھائی یہ دھماکہ اتنا جوڑ سے لگا ہے اتنا جوڑ سے دھککہ لگا کہ پیٹالیس سال کا جو سواری چلا رہی تھے شریطہ حبل قاسی یہ مرطی ان کی وہاں ہو گئی ہے شریطہ حبل قاسی کے مرطی ہو گئی ہے اب ہم پتا چلا ہے کچھ لوگ وہاں انٹینسیف کیر میں ہیں لیکن ایک بیٹیا تین سال کا بیٹی اس بیئی انہیں اکادیمی زکر ہرش اپنی انٹینسیف کیر میں لا کر رکھی گئی ہے تین سال کے بیٹیا اس بیئی بہت چوٹ لگی ہے بہت گھائر ہوئی ہے بھائی جے اس بچی کو اکادیمی زکر ہرش انٹینسیف کیر میں لا کر کے ان کا دیکھ بھال ہو رہی ہے یہ بچی تین سال کے ہے ہم بہت دکھ کے بات ہے ایک عورت شریعت حب بل کاسی ان کا مرد ہو گئی ہے باقی لوگ نے گائل ہوئی ہے ہم لوگ اس پری بار کو شوک شوی دن پرسط کرتے ہیں بہت دکھ کے بات ہے اور پتا چلا کہ گاڑی بھی جو سے چلائے تھے بھی بھائی آج اب آپ تو جانتے کا بار بار ہم یہی بات سمجھ گاڑی مت اس میں بڑی ہانی ہوگا آپ کے ہانی ہوگا دیش کے ہانی ہوگا سمار کے ہانی ہوگا پریوار کے ہانی ہوگا لیکن آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں چلیں گے بھائی جی سر نام کے جنتا آپ تو جانتے ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اب ایک کمیسی جو رائی این فور تائف بلاسٹنگ کی سیلسوے میں رائی این فور تائف بلاسٹنگ آپ جانت ہے کہ سن نام کے لگ بھگ جہدہ سے جہدہ رستہ جہاں پر سرکار ری پر کرتا ہے بہت سے خرچہ لگتا ہے جان ری پر آسی کرتے ہوئے بہت سے خرچہ لگ رہا بھائی جی اور یہ رائی این فور تائف بلاسٹنگ جو اکچانک بند ہو گیا پھر آیا گیا لیکن آپ جانتے بھائی جی ایک ورخ خروف جو تیار ہے بھائی بھائی اگر سری لان کے ہر ایک جنتا بدریف میں خود سیکٹر کے لوگ جہاں جہاں بد ہے لکڑی کے تو آج سرکار کے اتنا مصیبت نہیں پڑتا یہ سرکار کے خرچہ ادا کرنے کے لئے لیکن بلاستینگ بھنڈا چاہیے لیکن یہ ری انفورت ہے کہ بلاستینگ یہ کومیسی جو ہے اس کے بارے میں پریسیڈن کو آفیسیر کرے گا بھائی جے ایسے کر کے بہت سے بات رہا کلاترہ کے بات ہم بولتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں اور ہم بخواست کر کے ایک تا پریوار کو مبارک بات دینے جا رہا ہوں یہ مبارک بات ہے مدارن خدا بکس کے لئے چھے دیسمبر کو رشتدال مدارن خدا بکس اپنا شادی کے پچاسمیں سالگنے کو منائے ہوئے ہیں مدارن محمد آمین اور ان کا بیغم مدارن خدا بکس کل سم نیشہ ان کے تین بیٹا تین بیٹیاں ہلاس انتوی کندرین فورخ خان لیکن بھائی جے خوشیالی میں یہ سب اپنا شادی کے پچاسمیں سالگنے منایا ہے لیکن کیسے منائیو بھائیہ ایک لم کوفیت نیختی نے اگورتا ہے ایک لم کرونا مو کرونا مو مو کھول کر کے بھائی جے دیکھ رہی ہے تو کیسے منائیو جا جسنا برکا جسان لیکن پھر بھی منائی گئی ہے کیوکی اگر اگر پر مو اتحاندن من دیسترکسکراترس نوٹسی ویلما جو دیسترکسرس بلکنس یا فندو کی گوزاریس بار ایک موتا لیفافا موتا لیفافا لیکن ریسدار مدارن محمد آمین ریسدار قدیاء شاگی کے پچاسویں سالگے کے موقع پر تو ایسا جسان کریو تب لیفافا ملا چکاتا لیفافا ایم فلوپ ایم فلوپ ملتا بھائیہ تو توہارا بیوہا کے چالیس پچاس ہوئے پچاس ساتھ تو آپ سرکار کو خبر کر دیو تو تمہیں بھی لیفافا ملے گا اے بھائیہ جے سات بجے سے جاں پر جانا منا ہی ہے بہت دکھ کے بات ہے کہ وہاں نکاسکن ہے اس لگ بھگ بھڑ گے موسی پردیش میں گیارہ ہجار دس ہجار ایسے لوگ وہاں پر احولان کے بات ہم کریلا وہاں بسمیت لوگ ہو ہوتے ہیں آپ لوگ حسیار ہو جائیو اس بسمیتنگ ایسا کوشش کرو کہ یہ بسمیتنگ سرینام سے چلا جائے ورنہ ہم لوگ ایسا ہی ڈھکھا کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے اور کوئی کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ازادی طور پر دیش میں گھومیں کھائیں پیئیں بے اور شادی کریں لیکن جب تلک یہ کوفیت نہیں کھنکن جندہ رہے گا سرینام میں آپ نہیں کر پائے گا سرنام کے سرکار اتنا پیسہ لگاواتے اتنی پیسہ کھرچہ کرتا ہے آپ لوگ سے بات کرتا آپ لوگ کو سمجھاتا ہے لیکن آپ جب پھر سے بڑھتے جا رہا کیونکہ آپ نے ٹھیک گروپ میں نہیں سمجھاتا سرکار کو اس لئے اپسات مجھے سے دروازہ بند ہے ہولاند مجھے دم سے راج دن بند ہے بھئیہ یہاں تو اپسات مجھے کھلی بند ہے ایسے مت کریو کہ یہاں سب کلوز ہو جائے تو آپ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے رہیں گے آپ ایک کام کریو مندر مسجد بھی بند ہے لگے گھر پر پلاتھنا کرو دعا کرو پوچہ پاتھ کرو بھر میں دعا کرو وہی ہم لوگ کو سہائیتہ دے گا اپنے بچوں کے لئے اپنے پریبار کے لئے اپنے رشتدار کے لئے اپنے سرکار کے لئے بھئیہ جیل سرکار کے لئے جیسے میں نے کہا آپ لوگ ان کے لئے پراتھنا کرو اور دعا کرو تاکہ سرکار آپ کے لئے جو وعدہ دیا ہے آپ کے لئے کام کر سکے بھائی یہی ہم آپ سے دعا کر رہی ہے کہ آپ موقع دو کی سرکار تمہارا کام بنائے تمہارا کام بنائے جب آپ دعا کرو تاکہ ہم لوگ کے کرونا فیرس یہ کرونا فیرس جو ہے بہت سے لوگ کا موت ہو گیا ہے آپ سے جانتے سوری نام کتنا لوگ کے موت ہوا ہے اور کتنا لوگ آج بیمار ہیں دیش سوری نام میں کتنا لوگ سکھے ہیس میں ہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہی دعا کرو اور جنتہ کے لئے دعا کرو اپنے بزرق کے لئے دعا کرو ماباد کے لئے دعا کرو بل بچوں کے لئے دعا کرو اور اپنے سرکار کے لئے دعا کرو ٹھاکی تمہیں صحیح دیتے رہے اور بدل کرتے رہے میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا لیونس بیرخ کلیفیاسی لڑکی ننہو سوخ کے ساتھ سوچنا دیتی ہوئی سو موار دیزمبر کے قیس تاریخ کو اناسی سوکی عمر میں بوئی شکیلا جین اور ہندرک ننہو کا پیتا آلبرت اور آن کا سسور لڑکو کا آج آو نانا سورگیا سندر پتی ننہو کھرگو کا پتی سورگے مہندر ننہو کا پیتا دکران ویخ نمبر چار سو ایک ست کے رہنے والے سریمان رام پرشات ننہو کے مردیو ہوئی ہے انہیں لوگ پرشات کے نام سے بیفے دیزمبر کے چوبیس تاری خر تھی سبح دس بجے نیو ستھان پہ رکھا جائے گا بارہ بجے نیو ستھان دکران ویخ نمبر چار سو ایک ست سے اٹھائی جائے گی دو بجے ویخ نار سی پر داخ کریا کی جائے گی بس لو تک رنگ میں اور بائی نمبر دو سی ویدھو گیت موحن بھگ سوخ کے ساتھ یہ سوچ نادی رہی ہے کہ منگر دیزمبر کے بائیس تاریخ کو بہت تر ساو کے عمر میں ویدھو گیت موحن بھگ کے ساتھ اجائی ویرش سوریش اور راکیش کے آجی سورگ ویلم موحن کے پتنی سورگ مونا موحن کی ما بیسون ویخ نمبر دو نیویر خفندن ویخ کے سیست رات کے رہنے والی ویدھو کارلا موحن رامو کے مرطی ہوئی ہے آردھی بی فی دیزمبر کے چوبیس تاریخ سبح دس بجے سے نیوستان پر رکھا جائے گا دن میں بارہ بجے آردھ نیوستان بیسون ویخ نمبر دو نیویر خفندن ویخ کے سیست رات سے اٹھائی جائے گی دو بجے ویخ نار سی پر داخ کریا کی جائے تمام پریوار جان پہ چان والو ہر ایک کو خبر دی جاتی ہے سخید بان ویخ نمبر چور آسی لڑک منورت سوخ کے سوچنا دے رہے ہے منگر دیزمبر کے بائیس تاریخ کو اٹھتر سہو کے عمر میں میکل اور آشا منورت کا پیتا رتنا اور انتونی کا سسور شایلیس اور شمیرا کا آجا ریس اور شون کا نانا سرگیا نورا منورت کار ساری کا پیتی سخید بان بیخ نمبر چورا سی آکرین والے سری من رام لو منورت کی مرت یو ہوئی ہے انہیں لوگ باس لاو کے نام سے زیادہ جمتے تھے سکھ دیزمبر کے پچیس تاریخ تھی صبح گیارہ بجے سے نیوست پر رکھا جائے گا سری بارہ بجے نیوست سخید بان ویخ چورا سی آ سے اٹھائی جائے گی دن میں دو بجے پندی جخ دیو پر مشر کریماتوریوم دکتر شوفی ریت موست رات میں داخ کریا کی جائے گی کوفت نیگ گھن تین مات ری خلن کے ساتھ میں معلوم ہونا چاہیے بائی ٹھگ نہیں کی جاتی ہے تمام پریوار جان پہ جان والوں کو خبر دی جاتی ہے نیویر خفان دن ویخ نمبر ستان نبے عمر میں ویدھوا کرشنا دی موہن سنگم کے بڑھ کی چار بیٹا ایک بیٹی کے بڑھ کی مائی چار پتو کے بڑھ کی مائی ساس آٹ لڑکو کے آج بی سن ویخ نمبر دو نیویر خفان دن ویخ کے سیست رات کے رہین والی ویدھوا کرلا موہن رامو کے مریتیو ہوئی ہے بی فی دی زمبر کے چوبیس تار ہر تھی سبح دس بجے سے نیوی ستھان پہ رکھا جائے گا دن میں بارہ بجے نیوی ستھان بی سن ویخ نمبر دو نیویر خفان دن ویخ کے سیست رات سے اٹھائی جائے گی دو بجے ویخ یام سویخ نمبر بارہ سریمان دین نن ہو سوخ کے ساتھ سوچ نا دیتی ہوئی کسو موار دی زمبر کے کئیس تاریخ کو انا سی ساو کے عمر میں سریمان دین نن ہو کا کا گی لیو اور اشیت کا آج دکران ویخ نمبر چار سو اکسد کے رہنے والے سریمان رام پرشاد نن ہو کے مردی ہوئی ہے انہی لوگ پرشاد کے نام سے جاد جام تے ارتی بی فی دیزمبر کے چوبیس تاریخ صبح میں دس بجے سے نیوستان پر رکھا جائے گا دن میں بارہ بجے نیوستان دکران ویخ نمبر چار سو اکسد سے اٹھائی جائے گی اور دن میں دو بجے بسلو تکرین میں ویخ نار زی پر دا کریا کے جائے گی معلوم ہونا چاہیے بیت نہیں کی جاتی ہے تمام پریبار ہیتی پریمیو کو خبر دی جاتی ہے فلام سترات نمہ چھے آسد سے سریمان رومان نو سنگ سو کے ساتھ یہ سو جنہ دیتے ہے مانگر دیسیمبر کے بائی ستار اک انسط نیخ نن فیف تک سال کے عمر میں سریمان رومان سنگ کے ساس سریم تی ویدیا ہر کو کے ما راشن کے نانی سوار گے راجو ہر کو کے پتنی فلام سترات نمہ چھے آسد کے رہنے والی ویدوا ارسی لہ ہر کو جین گوری کی مرتیو ہوئی ہے انہی لوگ زیادا ارسی کے نام سے جان تی اپنے زندگی میں پنشون نیر کرم چاری تھی آف دیلن ہوس نمہ رنگ سترات نام باردن کا سنترال بیرو فور برگر شاکن کی آر تی بیف دیسیمبر کے دنگر آولا دکٹر شوفی رید من سترات می دائی بجی آلخمین کریم سورینام دکٹر شوفی رید من سترات می دا گری کی جائی گی تمام پری وار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے دوت دوатель دوال سورینام نמ جند دوال پری دوال نم نم چود نمة پری جی باری تسجلیتا ہے لیکن جب وہاہم چاہتا ہے ایدارین سب بایداری تسجلیتا ہے ایداری تسجلیتا ہے پس فورث مجانسی تسجلیتا ہے ہیں اون ابتہ ہماری طرح ہم مجانسید اجپاری مجانسیتا تسجلیتا ہے علم Zoe mapul en recentelijk ben ik geste harter met het voorwerken om te beginnen met mijn promotie om te promoveren tot doctor dus dat is wat ik wil gaan doen ik ben al bezig met het verzamelen van informatie het gaat over de gedecentraliseerde eenheid staat 33 کیونس پر طور提ہ washingام Anything again ہم پر لائنگائی خاصשות جا arenі بارتر ہیں پر ر strive رائح و تمامك خاص Freiheit جا رائح و تمام شرنام واقع دائم دائم بالطب�� humans میں کہ میں جنب لیکن جنگر. Wandelen vind ik. Als ik een beetje eruit kan gaan. Ik ook van dansen. Ik vind het erg dat ik in december niets meer ga kunnen doen. Want met die hele covid-19 situatie ziet onze december maand er helemaal anders uit. Maar met de kracht van God focuss ik me op 2021. Hopen dat alles weer genormaliseerd is. Dat ik weer kan gaan dansen in december. Maar dat zijn leuke dingen die ik graag doe. En voor de rest hoor ik van mijn chill momenten. Mijn momenten waar ik echt met mijn gedachten bezig ben. En in de rust. That's it. Welkom terug in de studio van RBN met Patti. Hoe ervaar je het als moeder van drie jongens? Het is een toffe job. Maar laat me er dit van zeggen. Ik doe het ook niet alleen hoor. want kijk, sommige mensen zullen denken van zo, ze is misschien een power woman om het alleen te doen. Nee, ik heb een prachtige moeder die me daarvan nodig ook echt ondersteunt in de opvoeding van mijn kinderen. En ik heb nog hulp van andere mensen. Ik heb een jonge dame die me ook helpt bij het opvoeden. Weet je, ze is er ook wanneer ik er niet ben. Dus ik doe het helemaal niet alleen. en ik ben vooral mijn moeder dankbaar dat ze echt daar is. Want ik denk dat als ze er niet was en niet denk, als ze er niet was zou ik heel veel niet kunnen doen. Dus als ze niet iets denkt, dat is gewoon een feitelijkheid. En ik ben blij dat ze me die ondersteuning geeft. echt ze is er. En wanneer ik haar nodig heb, dan is ze ready. En dat geeft me die ondersteuning om steeds verder te gaan. Om niet op te geven. En natuurlijk mijn jongens weten hoe ik ben. Ik ben niet de liefste moeder. Mijn strengheid is er in die opvoeding. En wanneer het moet, laat ik ze ook zien van stoppen, niet verder. En dat weten ze. Nou, ik zou zeggen mama, ik hoop dat u heeft geluisterd. Mama is een superwoman. Ja. Welkom terug in de studio van Airbn. Bij de Hitparade. Heb je ook kwaije streken uitgehaald in je jeugdjaren? Wel, ja. Ik hielp van popchipattu spelen in de vakantie. En man had en had duiven. En we vonden het nodig om een paar van die duiven van die man te nemen om duivensoep te maken. En ja, het was een lekkere duivensoep. En we hadden die veren van die duiven mooi netjes geregeld voor die man. Dat een paar van zijn duiven er nog waren. Maar we hadden ze gegeten. En voor de rest, boomklimmen was echt mijn hobby. en ik kan me nog herinneren ik kwam een keer van de kerk en ik vond het nodig om jamu te gaan plukken. En je weet, jamuflekken gaan niet weg. Dus ik kwam met mijn mooie jurk met de jamus in mijn jurk. Kom ik thuis aan. En mijn moeder zegt me, Patricia, wat is dit? en ik zei ervan ja, ik weet niet waar ik was. Vlottelen was ik in een boom. Nou, mijn moeder heeft mijn pak slaag gegeven als pak slaag. En ehm... Ja, dat zijn die dingen die ik allemaal die we allemaal hebben gedaan hoor. En soms gewoon ehm... ja... andere voor de gek houden met een heleboel gekke dingetjes. Weet je. Zeggen van, hey kom we gaan dat doen. En wanneer die mensen daar komen zijn we er niet. En iedereen kijkt uit van, hey waar is Patricia in de groep? We zijn er niet. Weet je. En de volgende dag moeten we gaan verklaren. Dus dat zijn een paar van die dingen. Maar het waren leuke tijden. Het waren hele leuke tijden. En ehm... Ik ben te midden van jongens grootgebracht. Weet je. Dus ik heb broertjes. Of jongere broers. Ik ben de oudste. Dus Vila brachten ze me mee in bepaalde dingen. Echt ehm... Denken zoals jongens. Weet je. Bepaalde dingen doen. Vooral boomklimmen was een van die dingen. Dat doet een meisje niet. Maar ik zag het als fan. Weet je. En ehm... Popje pato spelen was ook leuk. Ehm... Huisje spelen was echt leuk. Djoel. Weet je. Ik heb echt leuke tijden meegemaakt als kind. Echt. Ja. Ik mis het echt bij de jeugd van tegenwoorden. Ja. Maar ik herken een heleboel. Mhm. Welkom terug in de studio van Airbn met Patricia. De ervaringen bij jeugdjournaal en... en... In de muziekwereld. Great muziek experience. Ja. Ehm... Ik was vrij jong. Laten we ook vertellen hoe het allemaal is gegaan. Ik was 15 jaar toen ik bijdeed aan de Miss Teenage Contest. En aan het Miss Teenage Contest deed ik mee. En ik kwam toen op de tweede plek. En ik was toen ook Miss Joy. Dat is net als Miss Sympathica. Ik werd ehm... Ik kreeg toen de titel van Miss Joy. En van daaruit is gekomen het feit dat ik toen... ehm... samen met ehm... de winnares van... van Miss Teenage Jane van Axtop Dongen... begonnen wij onze eerste jongeren organisatie Surio. En ik leerde toen ehm... Melissa Venetiaan kennen. De dochter van de oud-president Venetiaan. En zij heeft me toen ook veel begeleid als tienermeisje. En veel ook geleerd om hoe zaken aan te pakken. En ehm... met Melissa werken ehm... kwam ik in contact met oud-president Venetiaan. Waarom ik ook een hele... prachtige band heb ehm... gecreëerd, heb gemaakt. Weet je, een goeie ehm... verstandhouding. Want ik was nog vrij jong. En je mocht... je mocht praten bij de president toen. En ehm... Het was de eerste termijn president. Het waren moeilijke tijden toen. en we mochten toen met de president praten. En van daaruit is ook ehm... de vraag komen van... om het jeugdjournaal dan te presenteren. En ehm... toen begon ik het jeugdjournaal te doen. En ik liep dan passief mee in de NPS. Want ehm... Melissa Venetiaan die bracht ons mee. En ze liep dan zien wat de NPS toen was. Met de groep jongeren waarmee we Surio toen hadden opgezet. De Surinamse jongerenorganisatie. Zo noemden we het. En van daaruit kwam mijn presentatie bij het jeugdjournaal. Via het onderdirectoraat Jeugdzaken. En ehm... na ehm... mijn presentatie van het jeugdjournaal. Werd me toen gevraagd bij STVS. Om een great music experience te doen. Ik was toen ampertje zestien. Ik werd bijna zeventien. En dat heb ik vier jaren gedaan. Op mijn twintigste stopte ik. En ehm... Het waren ook hele mooie tijden bij de great music experience. Een heleboel artiesten. Internationaal en nationaal. Heb ik mogen interviewen. Ik werd uitgeroepen in 1999 tot de populairste tiener. En daar heb ik een programma mogen maken voor het VPRO. Dat is een televisiezender in Nederland. gedaan. En het programma dat ik heb mogen maken was Waskracht. En ehm... Daar werd ik geïnterviewd. Ik mocht vertellen over hoe het was. Er was een onderzoek gedaan. Door VPRO toen in samenwerking met Veronica. En daaruit werd ik uitgeroepen tot de populairste tiener. En dat was een hele goede ontwikkeling voor mij. En ehm... Zo is het allemaal begonnen. Want na great music experience heb ik kort ook nog NVD gedaan. En daarna kwam ik te werken bij buitenlandse zaken. En toen deed ik daar ook een programma voor buitenlandse zaken. De wereld in perspectief. En ehm... Zo heb ik mezelf opgewerkt. En nu ben ik in het parlement. Dus het was mijn tweede termijn in DNA. Wauw. Nou ik zou zeggen neem hier een voorbeeld aan. Groeien doe je? Langzaam. Ja. Precies. Welkom terug in de studio met Patty. Ehm... Zijn er nog andere hoogtepunten in je leven? Nou ehm... Laten we zeggen. Als ik kijk naar mijn leven zoals het is gegaan. Dan vind ik het heel mooi. De kinderen. Ik heb drie prachtige zonen op de wereld. en ehm... Ik bid God elke dag voor zo. Dat ze beschermd worden. En dat het allemaal goed gaat. Ehm... Voor mij is het belangrijk waarde, enorme respect. Want daarmee kan je heel veel bereiken. Weet je. Je kinderen kunnen de beste diploma's hebben. Maar ze kunnen nergens komen vanwege hun gedrag. Dus ik heb liever dat je goed gedrag hebt. Je weet waar de waarden en normen zijn. Je weet wat respect is en discipline. Daar komt aan het andere vanzelf. Dus dat is voor mij belangrijk. Voor de rest ehm... In de politiek. Heb ik het met vallen en opstaan gemaakt. Ik moet zeggen. Het zijn niet altijd makkelijke tijden. Je krijgt die cotigo's. In die zin van. Je krijgt de tegenslagen. Maar. Ik ben iemand. Je moet uit alles leren. Dit is de wereld. Je kan niet verwachten dat je op pad eentje zal zijn van rozen. Nee. Er zijn altijd dorens. En die dorens maken je sterker. En ehm. Dus ik ga ehm vanuit dat de hoogtepunten komen. Omdat je daaruit leert. En omdat je daaruit leert word je sterker en groter. Maar wat voor mij belangrijk is. Is dat je niet moet opgeven. En dat je niet meer moet denken dat omdat je ouders het niet hebben. Dat je het niet kan maken. want. Ik kom. Uit een een ouder gezin. Want ik ben heel kort. Leef ik met mijn vader. Maar. Vanwege bepaalde ontwikkelingen. Ben ik bij mijn moeder gaan wonen. En ehm. Mijn moeder stand er alleen voor. En ehm. Ze was. Interieur verzorgster. Maar ik heb het gemaakt. Ik heb ehm. Ze heeft altijd met mij gesproken. Ze heeft altijd gezegd Patricia. Ik kan je niet veel geven. Maar. Ga naar school. Studeer. Maak wat van je leven. En dat is iets wat ik altijd heb vastgehoord. Alleen door studeren ga ik het maken. Want ik heb geen erfenis. En dat heb ik meegenomen. En vandaag ben ik hier. Nou. Een heel eerlijk antwoord. Ik heb eigenlijk niet de indruk. En ik denk velen ook. Dat jij tegenslagen in de politiek hebt meegemaakt. Je zal het wel weten. Maar ehm. De buitenwereld. Voor de buitenwereld. Ben je altijd gewoon florerende politicus. Politica. Maar zijn er ook andere dieptepunten. In je leven. Behalve natuurlijk. Die ehm. Politieke. Nou kijk die. Kijk die tegenslagen zie ik niet als iets. van. Het is een dieptepunt. Het is een les die je leert. En ehm. Kijk dieptepunten is. Je gaat bijvoorbeeld in mijn. In mijn relatie. Weet je. Je hebt. Je hebt. Relaties gehad. Waarvan je. Je weet van dingen zijn niet gegaan zoals je dat wilde. Wilde hebben. Dingen gaan een heleboel anders. maar. Je zou het wel anders willen. Maar ik zeg. Ik heb ook daaruit geleerd. Toch? Ik heb ook geleerd van. Hey Patricia. Dit is niet wat je moet hebben. Weet je. En ga door. Laat los. En dat heb ik ook gedaan. En ik heb. Geen ruzie met. De zoon. De vader van mijn zonen. Ik heb geen ruzie met ze. Maar belangrijk is. Je hebt dingen meegemaakt. Maar. Je hebt ook daaruit geleerd. Je bent sterker geworden. En je hebt je. Uit. Zo'n dieptepunt kunnen opwerken. Naar sterker. Dus. Ik heb eruit geleerd. En. Voor Patti. De volgende vraag. We hebben het over stok. Je zou terug kunnen gaan. Naar het verleden. In de tijd machine. Wat zou je veranderen? Welke gebeurtenis? Of handeling? Dus. Weet je wat ik heb geleerd? Je moet tevreden zijn. Met hoe het leven is gegaan. Alles gebeurt. Omdat het moet gebeuren. En zo kijk ik ook. Zo kijk ik naar mijn leven. Dus als die vraag me wordt gesteld. Wat zou ik opnieuw. Willen beleven. Dan zeg ik. Niks. Omdat alles moest gaan. Zoals het moest gaan. Anders. Anders. Was het niet jouw leven. Dan was het iemand anders zijn leven. En natuurlijk. Maak je besluiten. Waarvan je denkt van. Hé. Dit moest het niet zijn. Maar je neemt nooit zomaar een besluit. Op basis van. Gewoon. Het komt uit de lucht vallen. Er zijn. zaken die je brengen tot dat besluit. Omdat je soms ook eruit moet leren. En dat is voor mij iets. Dat ik altijd meeneem. Uit elke. Uit elk besluit dat ik neem. Leer ik. En dan zal het zijn positief. Zelfs negatief zijn. Klappen. Want elke dag. Ga je voor zaken. En je weet van. Als je samen doet je fout. Waarom doe ik het. Moet je eens mee klap. En jij kies die klap. Maar daar leer je eruit. En dat is nou dat mooie van het leven. En dat is nou een toverstok die je kreeg. Om eruit te leren. Want dan ga je je toverstok nemen. Om het anders te doen. Dus zo kijk ik naar het leven. Heb je roti leren maken? Ah ja. Je mag zelf roties? Nou nee. Ik mag mezelf roties. Ik kan het. Maar niet dat ik een rotie expert ben. In die zin van. Weet je. Je gaat maar echt zien. Achter die tjula. En alle soort dingen doen. Nee. Nee. Als het moet. Dan zal het wel kunnen. Maar sowieso heb ik het geleerd. Maar jullie hebben wel een goede verstandhouding. met meneer Samidurga. Oh ja. Als je bedoelt. Met meneer Samidurga. Dan zeg ik ja. We hebben een pracht van een zoon. Hij is nu 20. Recentelijk is hij 20 geworden. En ja. We hebben onze zaken meegemaakt in het verleden. maar we hebben ook hele mooie momenten gehad. En we zijn beide daaruit sterker geworden en wijzer. En wat belangrijk is, is dat we samen hebben gewerkt aan de opvoeding van onze Sam Pierre. Want dat is hier erg belangrijk. En daar waar hij kon, is hij ingekomen. En daar waar ik erbij moest zijn. En dat heb ik ook gedaan. Voor slotverrekening. Is er een goede verstandhouding. Want we hebben een zoon. Die we niet alleen maar moeten opvoeden en vormen. Maar ook verder moeten begeleiden. Voor Patti, de volgende vraag. Ze zeggen vaak genoeg. Markvrouw. Zuurzak. Atibro. Heb je het als negatief ervaren? Nou nee. Helemaal niet. Het heeft een. Kijk uit het begin. En doet het je wel wat. Want je denkt van oké waarom. Maar op een gegeven ogenblik. Maakt het je sterker. En het heeft voor mij een bepaalde deur open gemaakt. Een deur waarbij mensen die je niet kende. Zullen je dan beter leren kennen. Wie is Patricia? Ja. Dus. Dat heeft ervoor gemaakt. Dat ik misschien een andere springplank heb gehad. Om veel hoger op te komen. Maar. Voor mij is het belangrijk dat dit soort dingen erbij horen. Weet je. Mensen gaan altijd van die namen verzinnen. Mensen gaan altijd van die dingen. Dus. Het is van. Hoe ga je ermee om? En. Ik kan er heel mee goed. Ik kan er heel goed mee omgaan. Ik vind. Dit soort dingen zijn. Minor things. Ze gebeuren in het leven. Wat je niet moet doen. En dat is altijd wat ik zeg. Je moet mensen geen voeding geven. Om je. Om te zeggen van. Je bent. Zo. Dus je bent iets slechts. Of je bent dit. Ik bedoel. Facewave. Missen aan die bro. Iedereen wordt een beetje boos. Weet je. Een facewave is iemand die iets verkoopt. Een vis verkoopt ofzo. Zuurstaart. Zijn lekkere vrucht. En duur. En duur. Dus op een of andere manier heb ik zoiets van. Hey. Stil van het geheel hoor. Patricia gaat gewoon door. En she keeps smiling. Weet je. Ze heeft altijd die lach op haar gezicht als het nodig is. En ik zorg ervoor dat ik er ben voor die samenleving. Yes. Dat is Patricia Ednel. Is er een boodschap die je speciaal voor de kijkers van RBN hebt? Belangrijk is er is genoeg negativiteit in deze wereld. Zorg ervoor dat je altijd een positief lichtje hebt. Die positiviteit brengt veel meer tot uiting als het gaat om wat je kan als mens. Wat je kan verzetten naar beter. En natuurlijk ieder mens heeft zijn eigen leven. En in deze tijd in Suriname waar het zeer moeilijk is. Mensen moeten heel goed nadenken hoe ze uitkomen. Veel stress. Veel problemen. Is het juist belangrijk dat we die positiviteit blijven uitstralen. Dus wees positief. Ja. Want dat is op dit moment en ik denk voor de toekomst het allerbelangrijkste. Want negativiteit is vlak om de hoek. Dus be positief. Nou. Dankjewel Patti voor het hebben willen delen van zoveel details uit jouw leven met ons. En voor het hebben willen komen naar hier. Ik weet zeker dat jullie hebben genoten van Patricia Edna in de hitparade van RBN. U bent afgestemd op Rapa's Broadcasting Network kanaal 5.1. De cameraman is Sagar. Wat een woord van dank aan onze geweldige adverteerders. Mijn naam is Vosja. En tot de volgende keer. Het Hof van Justitie bij wie de strafzaak van ex-financiële minister Gilbert Hoefdraad in behandeling is. zal pas op 11 januari 2021 een beslissing nemen over de excepties. Die de raadsleden Irine Lalji, Merwin Dubois en Frank Truideman hebben opgeworpen. Advocat Lalji zei na afloop van de zitting aan journalisten. Dat de advocaten in hun tweede beurt hebben gesteld. Dat het OM vanaf 11 augustus 2020 in de media en diverse fora gezegd heeft. Dat zij een opsporing van hoefdraad heeft verplaatst. Omdat zij niet weet waar de verblijfplaats van de geweesten Amsterager is. Dan zegt artikel 517 onder lid 2. Als je de verblijfplaats niet kent. Dan moet je dagvaarden door de dagvaarding uit te reiken aan het griffier van het gerecht. En dan moet de griffier dat dus aanplakken aan het gerechtsgebouw. Dat is niet gebeurd. Aldus Lalji. VHP parlementariër Shambinda is ook niet helemaal tevreden over de manier waarop minister Saskia Walden van economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie optreedt tegen prijsopdrijving. Ik ben ook consument en ook bij mij veroorzaakt het ontevredenheid. Wat ik jammer vind is dat mensen, waaronder ondernemers, ook misbruik maken van deze situatie. Als je de prijzen van alle supermarkten bij elkaar vergelijkt, zie je toch dat er ontzettend grote verschillen zijn. De meeste van de winkeliers kopen hun producten bij de importeurs. En ik denk dat de prijzen van de importeurs op hetzelfde niveau zullen zijn. Het zou dus aanbevelingswaardig zijn naar de minister toe om met de importeurs aan tafel te zitten, een lijst van de producten te vragen en ook te vragen naar de prijs waarvoor de producten verkocht worden bij de groothandel, benadrukt Binda. Burgers zonder een vast maandelijks inkomen blijken nauwelijks bij banken een bankrekeningnummer te kunnen openen. Banken vragen 9 van de 10 keer met name naar een werkgeversverklaring. Er zijn burgers die bijvoorbeeld geen vaste baan hebben, maar maandelijks een uitkering ontvangen. Die mensen kunnen bij een bank dan ook niet aantonen dat zij maandelijks een bedrag aan inkomen ontvangen. Reden voor de banken om geen bankrekeningnummer te verstrekken. Maar er zijn burgers die bijvoorbeeld met regelmaat geld ontvangen van familie, kennissen of anderszins. Om dat geld te kunnen ontvangen, moeten burgers creatieve oplossingen vinden. Vanuit het buitenland kan gebruik gemaakt worden van internationale geldtransactiekantoren. In een reactie zegt minister van Financiën, Armand Achaibersing tegen Dagblad Suriname. Ik ben met de banken in gesprek hierover. Verschillende personen die op 25 mei hun krachten hebben gegeven tijdens de verkiezingen, melden via onderlinge appberichten en social media dat zij ontevreden zijn met de ontvangenbedragen voor hun inzet. Hun mening steken zij niet onder stoelen of banken, omdat zij naar hun overtuiging voor enkele honderden SAD's minder zijn uitbetaald. De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, deelt mee dat er vanuit het ministerie de vinger aan de pols wordt gehouden, aangaande de uitbetalingen van de afgelopen verkiezingen. We hebben inderdaad geconstateerd dat mensen minder zijn uitbetaald. De directeur benadrukt dat het om een immense taal gaat om de grote groep personen die uit verschillende categorieën medewerkers bestaat feilloos uit te betalen. We hebben voor ons VHP-parlementariër Sjaan Binda, meneer Binda. Het probleem met betrekking tot de koers treft ook verschillende andere sectoren. We hebben ook gezien bijvoorbeeld bij mensen die al jaren gewend waren met vriendvaluta te betalen voor hun huurhuis, nu in grote problemen zitten. De koers is dichtbij de 20, voorin was het dichtbij de 7. De mensen komen niet meer uit. Is er beleid vanuit de regering die gemaakt kan worden om deze mensen tegemoet te komen? Nou, ik heb op dit moment niet zoveel gemerkt. Ik ben wat dat betreft erg kritisch. Maar er moet beleid gemaakt worden. En er moet serieus beleid gemaakt worden. Er moet een strategie ontwikkeld worden waarbij alle actoren bij elkaar gehaald worden. En waarbij men tot bredere discussies komen. En draagvlak natuurlijk. Je kan niet blijven werken met 2 bedrijvenorganisaties, waar bijna 50 bedrijvenorganisaties zijn. Je moet iedereen meenemen in het beleid. Je moet de mensen, je moet een bredere platform creëren. En dat gebeurt niet genoeg. Naar mijn smaak. En daarnaast moet je gaan kijken, hoe lus je het probleem op, wat betreft de dollar. Is het probleem, ligt het aan de mensen? Ligt het aan de soortgoederen die men importeert? En wat is de behoefte, de dollarbehoefte? Want kijk, ik moet u eerlijk zeggen, kijk, als mensen nu een huis verhuren, is het logisch dat men een zekerheid wil hebben. Men heeft geen geloof meer in die SRD. Men heeft geen geloof in de bankaire wereld van tsunami. Maar men heeft geen geloof in de eigen munt. Vandaar dat ik ook vaker heb gepromoot van, luister, dollariseren. Want wat er nu gebeurt, zelfs bij de regering, zien we een vorm van dollarisatie. Want zelfs de regeringsinstituten bepaalden, raden van commissaris, kregen dollars. En dat kan niet. Begrijp je? En onze vliegmaatschappers, national, accepteert geen SRD's. Waar zijn die SRD's verder? Waar kan je mee gaan? Waar is de toegankelijkheid van die SRD? Nergens, niet eens naar Guyana. Niet eens in ons cardiacomgebied zijn ze geaccepteerd. Vandaar dat iedereen zich focust om een valuta te komen. Om uit die malaise van risico te geraken. Waarbij je zegt, vandaag is die SRD. Ik ga je echt zeggen, mensen die alle extra's hebben, die rennen eerst naar de zwarte markt. Beginnen het om te zetten. Want we hebben deze exercice al jaren gehad in Suriname. Het is niet iets nieuws. Het is jaren gebeurd. Dus de mensen weten precies wat ze doen met hun geld. U ziet, met alle moeite en pijn die we hebben, rijdt nog iedereen vrolijk rond. Dus je ziet dat de huishoudens het toch voor elkaar kunnen krijgen. Met uitzondering natuurlijk van anderen die het heel moeilijk hebben. Maar ik ga je zeggen, er is genoeg werk. Mensen willen niet werken. Uit het bedrijfsleven, geloof je mij, is er genoeg werk. Mensen willen veel geld verdienen. En dat kan niet. Als je startend bent in een bedrijf, moet je accepteren wat je krijgt. Tenminste heb je werk. Dat je elke dag met geld nog thuiskomt. Als je thuis blijft zitten en klagen, gaat er niks gebeuren in je leven. Geloof me, dan ga je door blijven pinaren. En er zijn veel mensen, het beleid van de afgelopen jaren, heeft de mensen verwend door gratis. Alles wil men gratis hebben. Een stuk grond, gimme dat die, een stemmeekopje. Dat proces heeft zich voortrokken. En mensen zijn leuk geworden. Mensen willen gratis. Iedereen wil bij de overheid werken. Als je na gaat naar de verkiezen of mensen gebeld hebben. Ik kan hier werk regelen voor mijn zus, mijn broer en familie. Allemaal willen bij de overheid gaan werken. Maar er is genoeg werk bij de particuliere sector. Maar men wil daar niet gaan. Omdat bij de overheid kan je zeven even werken. Je kan achter een computer zitten, wat spelletjes spelen. Dan krijg je dikke salades. En er is natuurlijk veel misgegaan. U weet het. Er zijn veel mensen in dienst genomen die eigenlijk geen fluit uithalen. Laten we het zo zeggen. Op kantoren. Ze komen niet eens. Ze tekenen en ze zijn weg. En ze kregen bommen geld. En daarmee moet er een halt aangeroepen worden. Vandaar dat ik zeg. De Surinaamse samenleving zal ook meegenomen moeten worden in het proces. Maar het is des de regerings. Hoe breed je jouw draagvlak wil maken. Hoe breed je je platform wil maken. En je moet beginnen met bedrijfsleven. Er zijn twee zaken die ik altijd heb gezegd. Die je economie bepalen. En dat is je bankair. Je bankair systeem. De bankaire wereld. En het bedrijfsleven. Als die twee niet afgestemd zijn op elkaar. Of in place zijn. Dan kan je ontwikkeling vergeten. En dat is op dit moment gaande. Bankair systeem en het bedrijfsleven zitten niet op één lijn. We kunnen met ons geld hierover niet naar de bank gaan. Omdat we geen garantie hebben dat we het morgen kunnen krijgen. Dat is het probleem. En dat geldt voor alle mensen. Vandaar dat de kleine man als eerste rente zijn geld weghaald. Er is een informele bankrun ontstaan in de afgelopen jaren. Dus vandaar dat ik zeg van. Je moet het geloof en vertrouwen terugbrengen. Maar natuurlijk. Je moet met een beleidsplan komen. Een strategie. Ik heb ook gezegd. De ministers die zijn aangetreden. Ik heb nog steeds geen korttermijn planning. Beleidsplannen gezien. Korttermijn en langtermijn planning. En dat moet je hebben. Want als wij jou willen ondersteunen. We moeten weten waar je naartoe koerst. En dat hebben we niet gehad. Dus ik roep de regering ook op. Maar meneer doe je huiswerk. Het gaat door energiekosten. Maar we hebben geen tijd meer. Er moet haast gemaakt worden. En neem alle actoren mee. Ontzien niemand. Want mensen voelen zich snel op hun treentjes. En zeggen. Je telt me niet mee. Stik dan maar. Maar even. En dat is het proces dat zich voltrekt. Heel jammer. Thuiswerken en afstandsonderwijs vormen de nieuwe trend. Die de coronapandemie met zich heeft meegebracht. Is dit ook te merken bij de verkoop in de winkels? Volgens de HSDS directeur. Is er inderdaad een toename merkbaar geweest in de verkoop van laptops. Maar dan in augustus en september. Inmiddels is de verkoop nu normaal te noemen. Na juli was er een piek in de verkoop. Maar vanaf oktober tot heden. Is dat niet meer het geval. Het zijn de low end laptops. Tussen de 300 US dollar en 400 US dollar. Die het meest verkocht zijn bij HSDS. De directeur geeft aan. Dat behalve COVID-19. De koersontwikkeling ook een grote klap is voor een ieder. Een laptop die vorig jaar 400 US dollar kostte. was te vinden voor 3000 SRD op een koers van 7,50. En vanaf juli kostte het tussen de 6000 en 7000 SRD.